ناظرین اللہ میں بال نے کہا تھا کہ مجھے عشق کے پر لگا کر پڑا میری خار جگنو بنا کر پڑا خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر وقت کے دھارے جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں تقاضے بھی اتنی ہی تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں اور مہت بھلے سمجھدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدلتے وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تبدیل کرتے ہیں اور اس وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ اس کام کو اتنا ایڈوانسمنٹ کی طرف لے جائیں جتنا وقت ان سے تقاضہ کر رہا ہو یم علماء لیڈرشیف پروگرام نوجوان علماء فضلہ فاضلات آئیمہ مساجد مدرسین محتمیمین ناظمین مولیمین ان سب کے لیے ایک بڑا شاندار قسم کا پروجیکٹ شیخ جانگیر محمود صاحب نے لانچ کیا ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے ان علماء فضلہ کی خدمت میں مصروف ہے یم علماء لیڈرشیف پروگرام میں کورے ملک سے فضلہ کو جمع کیا جاتا ہے علماء کو مدرسین کو محتمیمین کو ناظمین کو وہ لوگ جو منیجمنٹ پر اپر لیبل پر ہوتے ہیں وہ لوگ جو اداروں میں پڑا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو مختلف اداروں میں جا کر خدمات سے انجام دینا چاہتے ہیں ان تمام علماء کو وہاں جمع کیا جاتا ہے چودہ پندرہ دن کی یہ ایک پوری ورگ شاپ ہوتی ہے اور اس ورگ شاپ کے اندر بہت ساری ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اگر میں کچھ آدھا تو شمار آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں اب تک یہ ان علماء لیڈرشیف پروگرام سے چار ہزار سے زائد علماء اور فاضلات مستقید ہو چکے ہیں بائیس ممالک سے زیادہ کے لوگ اور فضلہ اس پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں ایک سو اسی سے زائد شہروں کے لوگ اس میں شریک ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں مدارس کی بات کروں تو پوری دنیا میں پانچ سو سے زائد مدارس کے لوگ اس پروگرام سے مستقید ہو چکے ہیں اس پروگرام میں مختلف شعبہائے زندگی میں کمال رکھنے والے لوگ آتے ہیں چالیس مختلف موضوعات پر ورک شاپ کروائے جاتے ہیں چالیس موضوعات پر لوگ آ کر ان سے مخاطر ہوتے ہیں اور وہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فند کے باہرین ہوتے ہیں اور اپنے فند میں مجرب ہوتے ہیں تجربہ رکھتے ہیں تجربہ کام لوگ ہوتے ہیں اس پروگرام میں نہ صرف فاضلین فاضلات علماء مدرسین شریک ہوتے ہیں بلکہ جو ادارے کے منیجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں محترین لوگ ہوتے ہیں جو ناظمین ہوتے ہیں جو ادارے کی منیجمنٹ کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس پروگرام میں اس نیت کو لے کر شریک ہوتے ہیں کہ ہم یہاں منیجمنٹ کی کچھ چیزیں سیکھ لیں ہم یہاں سے انتظام اور انسرام سیکھ لیں ہم یہاں ڈسپلن سیکھ لیں ہم یہاں ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیں یہ ساری چیزیں یہاں پر اس ورنگ شاپ میں سکھائی جاتی ہیں اسی کے ساتھ اس پروگرام کو ملک پاکستان سمیر پوری دنیا کے اکابرین کی تائید بھرپور سرپرستی بھرپور حمایت حاصل ہے اور اس میں بہت اچھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان بھر کے معروف جائیت علمائے کرام جائیت اکابرین اس پروگرام میں آ کر وہاں بل مشافہ ان کے لیکچرز ہوتے ہیں ان کے محاضرات ہوتے ہیں تو میرا خیال یہ پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ایک ایسے پروگرام کو پسند کریں جو پاکستان میں لانچ ہوا پاکستان کے دماغوں نے اس کو سوچا پاکستان کے علماء جو مل بیٹ کر اس کے لیے جو ہے نا ایک پورا ٹینک ٹینک پر آیا اور ایک زبردست قسم کی ورنگ شاپ کو ڈیزائن کیا اور آج اس سے ہزاروں لوگ مستفید ہو چکے ہیں مزید ہزاروں انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے میرا یہ خیال ہے ایسے پروگرام وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہوا کرتے ہیں کیونکہ میری بہت نیک تمنہیں بہت دعائیں یہ علماء لنگرشپ پروگرام کی پوری انتظامیہ برادر مولانا عمد عباسی بھائی مولانا بقا سعید اور برخصوص ان کے شیخ اور اس پورے پروگرام کو لیڈ کرنے والے عزت مولانا شیخ جہانیر محمود دعوت برکاتہ ہوں اور اس پروگرام کی سرپرستی کرنے والے مولانا قدوس محمدی اور تمام وہ علماء اور اکابرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس کے شمروز کو اپنے شمروز کے ساتھ ملا کر اس کی جدو جہد کاوش کوشش میں مصروف ہیں اور یہ سب اس لیے ہے کہ یہ علماء فرزلہ ان کی خدمت کی جائے اور وقت کے بدرتے ہوئے دھارے کے ساتھ ان کو بھی ہم آہم کیا جا سکے میرے یہ پیغام ہے امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے آن لائن بھی ہوتا ہے آن سائٹ کا تو میرا فیال اب سلسلہ بند ہو چکا ہوگا دافلے بہت زیادہ آ چکے تھے آن لائن آپ ضرور اس میں شریک ہو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا